لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ جنت میں امت محمدیہ کی کثرت ہوگی کثرت اہل الجنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جنت میں دو تہائی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایک تہائی تعداد تمام باقی انبیہ کی امتیوں کے ہوگی یعنی دو تہائی مطلب ٹو تھرڈ ایک تہائی ون تھرڈ اس زمن میں امام ترمیزی ایک روایت لاتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ایک سو بیس قطارے ہوں گی عشرون ومئت صفت جن میں سے اسی قطارے اسم امت محمدیہ کی ہوں گی ثمانون منہا منہا دہیل امہ واربعون من سائر الامم اور باقی جو چالیس ہیں وہ باقی امتوں کی ہوں گی تو ایک سو بیس میں سے جو اسی ہے بیسک ماتمیٹکس ہے ٹو تھرڈ ہے اور فورٹی جو ہے وہ ایک سو بیس کا ون تھرڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو امام ترمیزی اس حدیث کو لاتے ہیں اچھا اہل جنت میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ سے ہوگی ایک روایت یہ بھی آتی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے ایک چوتھائی تم میں سے ہوں گے یہ سن کر ہم نے خوشی سے کہا اللہ اکبر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے تہائی تعداد تمہاری ہوگی ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہوگے یعنی امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں تو کہا نا اسی صفے ہوں گی تمہاری اسی صفے ہوں گی اسی صفوں میں تعداد کا ذکر نہیں ہے پچھلی روایت میں صرف صفوں کا ذکر ہے اس آیت میں تعداد کا ذکر ہے تو یہ ان دونوں روایتوں میں موافقت ہو گئی تو صفوں کے لحاظ سے تو you are two third تعداد کے لحاظ سے حضور کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آدھے تم ہوگے اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس حدیث میں پچھلی حدیث کا بھی جواب آگیا جو پچھلے درس میں میں نے حدیث دی تھی کہ ہزار آدمی اگر ابن آدم میں سے نکالے جائیں تو ان میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا وہ حدیث آئی تھی نا پچھلے درس میں اور وہ 999 یاجوج ماجوج کی ان میں کسرت ہوگی یہ 999 میں کیونکہ وہ اتنے کثیر اتعداد ہوں گے اتنے کثیر اتعداد ہوں گے اور وہ مومنین جو ہے جنت میں جائیں گے ان کے مقابلے میں مومنین بہت قلیل ہوں گے اور اسی لیے جو ہے ہم نے جب یاجوج اور ماجوج کے زمن میں کچھ دروس کیے جن کو آپ جا کے سن سکتے ہیں وہ ان کی پلیلس میں بھی موجود ہیں اور پھر دروس بھی موجود ہیں بہرحال تو اس میں ہم نے یہ بات کو دیکھا کہ وہ اتنی کسرت سے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ آپ ان کی خود ٹیک کیر کریں ہم نہیں لڑ سکتے اتنے زیادہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری پیدا فرمائیں گے اور وہ مر جائیں گے سارے کے سارے اور پھر پرندے آ کے ان کو اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیں گے تو بہرحال تو اب جو ہے اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی امام مسلم بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے کہ ایک سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال پورا بیل سیاہ ہے ایک بال سفید ہے یا پورا سفید بیل اس کے بدن پر ایک سیاہ بات اچھا تو اب امت محمدیہ کے ستر ہزار افراد بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ حساب اور عذاب کے بغیر بوئی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرمائی ہو تو کتنے ہو گئے امت محمدیہ کے ستر ہزار اب ستر ہزار سے مراد سیونٹی تھاؤزن نمبر بھی ہو سکتا ہے اور سیونٹی تھاؤزن سے مراد عربی زبان کی اگر لغت میں دیکھا جائے تو کثیر اتعداد بھی ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح ہر ہزار پر مزید ستر ہزار سبحان اللہ ہر ہزار پر مزید ستر ہزار یعنی کہ چالیس لاکھ افراد بھی امت محمدیہ سے جنت میں داخل ہوں گے اب یہاں پر بھی چالیس لاکھ اگر آپ واقعی میں نمبر دیکھ رہے ہیں تو چاریس لاکھ اور اگر عربی زبان کی لغت دیکھیں تو ہر کثیر ہر ہزار پر کثیر اتعداد اور جنت میں جائیں گے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے تین بھرے ہوئے لپ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک لپ میں کتنے لاکھوں کرونوں عربوں امت محمدیہ کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے سبحان اللہ اچھا امام ترمیزی روایت لاتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی سبعین الفا لا حساب علیہم ولا عذاب نہ ان کا حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو ایسی میرا رب داخل فرما دے گا اسے تو امام ترمیزی نے روایت کیا اور ہر ان میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور پھر تین جو ہے نا وہ ایسے لب بھر کے میرا رب جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا واللہ عالم اچھا اسی طرح امام مسلم ایک روایت رہتے ہیں حضرت عمران بن حسین ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہوں گے نہ شگون لیتے ہوں گے نہ داغ لگاتے ہوں گے صرف اپنے رب پر توقل کرتے ہوں گے یعنی غیر اللہ پر کوئی توقل نہیں کرتے ہوں گے کوئی یہ ہاتھ نہ دکھاتے ہیں ستارہ پرستی نہیں کرتے ہوں گے کوئی ایسٹرانومس نیمرالوجس پامس ان کے پاس جا کے قسمتوں کا حال نہیں پتا کرواتے ہوں گے کوئی شگون شگون نہیں لیتے ہوں گے پھر حضرت اعوکاشہ کھڑے ہوئے اور ارز کیا اے اللہ کے نبی دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے اللہ اکبر اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا آخری روایت آج کے درس کی اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے مختلف امتوں کے لوگ لائے گئے بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ دس افراد سے بھی کم لوگ تھے بعض نبیوں کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے اور کوئی نبی ایسا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اتنے میں میرے سامنے ایک بڑی امت آئی میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے مجھے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے آپ آسمان کی کنارے کی طرف دیکھیں میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بڑی جماعت تھی پھر مجھے کہا گیا اب آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت پائی مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے جس میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ میرے رب کا کرم ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور سب کو ہدایت فرمائے جو ہدایت پر نہیں ہونے ہدایت دے اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو کرم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَىٰ